والاکم اسلام مدر اکبال صاحب کیسے ہیں آج کل ٹھیک نہیں ہے ہم پورے ملک میں صحافیوں کے اوپر یہ ایک اطلاع کا دورہ ہے خیبر سے لے کے کراچی تک لوگوں کو جبری طور پر برطرف کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو چھے چھے مہینے سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں حکومت کے اپنے ادارے جو ہیں وہ بھی یہ ظلم کر رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای ٹی وی جو کہ ایک حسیمی گورنمنٹ ادارہ تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا لائسنسی تھا یہ اور آج بھی گورنمنٹ کے پاس یہ ہے ای ٹی وی ہے یہاں سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا آہ تو آج آج کل ہم ٹھیک نہیں ہیں وہ ای ٹی وی کے جو ورکرز ہیں انہیں آٹھ میں انہیں سے بیرودگار کیا گیا ہے انہیں تنفائی نہیں مل رہی ہیں گریلو مسائل بھی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے گریلو مسائل کا یہ عالم ہے کہ بہت سے بچوں کو سکول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس جو ہیں فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہر روز مالک مکان کے ساتھ لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جنرلسٹوں کی کرایا نہیں دے پا رہے لوگوں کے کچن جو ہیں وہ بلکل ویران ہو گئے ہیں لوگوں کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور یہاں آج ہم آٹھ مہینے کے انتظار کے بعد بیٹھے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جو فواد چودری صاحب ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا وفاقی سیکرٹری شفقت جلیل صاحب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا لیکن یہ حکومت کسی کی چلنے نہیں دے رہی اور اب ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کا جو ایک ادارہ ہے اس نے یہ ایٹی وی جو ہے خود چلانے کا فیصلہ کیا ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اول تو پی ٹی وی نہیں چل رہا حکومت سے ای پی بھی نہیں چل رہا حکومت سے ایسر بی سی کے پاس تنخائیں دینے کو پیسے نہیں ہے تو یہ ایٹی وی کیوں کیسے چلائیں گے اور اگر یہ چلائی رہے ہیں تو یہ جو لوگ ایٹی وی کے ہیں جو پچھلے بارہ چودہ سال سے ایٹی وی کو ایک بڑا چینل انہوں نے بنا دیا ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا جبکہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو نوکریوں پر رکھا جائے گا اب ہم یہاں پہ آکے بیٹھ کے ہیں تب تک ہم یہاں پہ بیٹھیں گے پوری دنیا کو اس پلیٹ فارم سے خاص طور پر اسلام آباد کے لوگوں کو پوری دنیا کو پورے پاکستان کو حکومت کو یہ بات بتائیں گے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کے بعد خودکشیوں تک جائیں گے اگر ہمارے لوگوں کو بحال نہ کیا گیا ان کے معاشی مسائل کو حل نہ کیا گیا تو ہم جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور اس کی تمام تر گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری ہوگی فواد چودری صاحب سے آپ کے بات کوئی وعدے بھی ہوئے لیکن وعدے پورے نہیں ہوئے ابھی تک تو اس سوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے فواد صاحب نے تو ابھی تک کوئی آپ کے وعدے نہیں پورے کی آپ عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیا کریں ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو پتا نہیں ہے آج میڈیا کا دور ہے کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کیا امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم کے علم میں بھی آ جاتا ہے اور اگر عمران خان صاحب اتنے بے خبر ہیں تو ہی ڈونٹ ہیف دا رائٹ ٹو رول دس کنٹری ان کے علم میں ہے سب کچھ اور فواد چودری صاحب کوئی ہم سے بھاگے ہوئے نہیں ہے ہم آج بھی پوچھیں گے کل بھی پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے پوچھیں گے تب تک ہم پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے کارکنوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا یہ ساٹھ لوگ ہیں انفرمیشن منسٹری نے ہم سے یہ مانگی تھی فیرس شہریار صاحب جو ہیں وہ آزاد گروپ کے روئے روہ وہ آئے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کیمپ میں جب تک حکومت جو ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کرے گی ہم جو ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وزارت اطلاعات نے ہم سے لسٹ مانگی ہم نے وہ لسٹ دی اور ہمیں یقین دلایا گیا کہ یہ تمام لوگ اکاموڈیٹ کیے جائیں گے اگر حکومت مکرتی ہے اس بات سے تو اگلے چند دنوں میں ہم قرآن پاک ہاتھ میں لے کے حلف لینے کو تیار ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو فواد چودری صاحب جو ہیں وہ حلف دیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا جب تک آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے تب تک آپ نے یہاں پر اتجاب کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ہم کر کیا سکتے ہیں ہمیں تو حکومت نے کہا تھا یہ بڑے سونے خواب دکھائے گئے تھے کہ یہاں پہ باہر سے لوگ آ کے نوکریاں ڈونڈیں گے آج بھی مران خان صاحب ریکارڈ پہ ہیں کہ یہاں پہ باہر سے آ کے لوگوں کو نوکریاں جو ہیں وہ کیا کریں گے یہاں تو اندر کے لوگ جو ہیں وہ بچارے بھوکے مر رہے ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ایڈوٹیزمنٹ جو مارکیٹ ہے یہ بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام آباد کم اور اتجاجستان جو ہے یا اتجاج آباد زیادہ ہوگا اور اس کی تمام طرح ذمہ داری حکومت کی کیا مکرنیوں پہ ہوگی